ہمارے سجدوں کے ساتھ ہمارے سجدے کس طرح کی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائے تھا اول الشئن يرفع هادل امہ الخشوع حتی لا ترا فیہا خاشعہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ الخشوع حتی لا ترا فیہا خاشعہ کہ تم دیکھو گے اور تمہیں کوئی خشوع والا انسان نظر نہیں آئے گا ہمارے سجدوں کی کیا حالت ہے؟ ایسے جیسے والعہدو باللہ زمین پر ٹکریں مارنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائے جان لو میں نے تمہیں منع کی ہے قرآن پڑھنے سے رکو کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں رکو میں اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کرو تعظیم بیان کرو اور جہاں تک سجود کا تعلق ہے اس میں کسرت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ دعائیں کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن سبحان اللہ اس عمد میں آج کے نظر نہیں آتی پہلی بات تو یہ کہ رکو اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے لیکن میں منع فرمایا ہے کیونکہ قرآن کی تعظیم اور بلاندی کا یہ مقام ہے کہ ہمیں قیام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے چیئے رکو اور سجدے کی حالت بڑی ہمیلیٹی اور حملنس کی ہوتی ہے توازو کی ہوتی ہے اس میں قرآن پڑھنے سے اللہ کیم نے منع فرمایا ہے اور ایک اور چیز جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ سجدے میں اور رکو میں قرآن پڑھنے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ ہم سجدے میں کسرت سے دعاؤں پر فوکس کریں صرف دعا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور قرآن کی تلاوت نہ کی جائے ہاں البتہ وہ دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں ہمارے سجدے کس طرح کے ہیں اپنے سجدوں میں کسرت سے دعا کیا کرو اور ہم لوگ کتنی دعا کرتے ہیں میں سجدے میں اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب انسان ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنی دعا کو کسرت سے کیا کرو یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں ہمیں اپنے سجدوں کو لمبا کرنا چاہئے اور اللہ کے نبی کی اس سنت کو جو کہ بھلا دی گئی ہے اس کو اپنی زندگی میں تازہ کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ ہماری دعاوں کو ہمیں نوازے گا بھی سئی بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ